آج ہم سیکھیں گے ہمارے ویواہیق جیون کے بارے میں عدینتہ کے بیسے میں ہم سیکھ رہے تھے ہیں دوسرے بھاگ میں عدینتہ سرکار کے پرتی عدینتہ اپنے بوس اپنے مالک کے پرتی عدینتہ اور آج تیسے بات میں ہم ویواہیق جیون کے بارے میں سیکھیں گے جس میں پتنیوں کو پترس سمبودی کرتا ہے اپنی پتنی عدینتہ میں رہنے کے لیے 25 بجن کے بھاگ کو ہم پڑھ لیتے ہیں پہلا پترس تیسرا عدینتہ 1 سے 7 وچن ہم پڑھیں گے اسی پرکار یہ پتنیوں اپنے پتی کے ادھیر رہو جس سے یادی ان میں سے کچھ وچن تاپ پالن نہ کرتے ہو تو وہ تمہارے پویتر اور سمماننی چال چلن کو دھیان کوروک دیکھ کر وچن بینا ہی اپنی اپنی پتنیوں کے ویوہاق سے جیتی جائیں تمہارا سرنگار کی ول دکھاوٹی نہ ہو جیسے بالوں کو گھتنا سونے کی آبھوشن اور ویبھن پرکار کے وستر بہرنا ورن یہ تمہارا آنترک بیٹیتو ہو جو نمر اور شانت ملوالے عبیناسی آبھوشنوں سے سسجد ہو جس کا پرمیشن کے درشتی میں بڑا ملے ہے کیونکہ پوروکال میں پویترستریوں بھی جو پرمیشن میں آرشا رکھتی تھی اپنے اپنے پتی کے ادھیم رہ کر اپنے کو اس لیتی سے سجادی سمارتی تھی اس پرکار سارا ابراہین کو سوامی کہہ کر اس کے ادھیم رہتی تھی یادی تم بھی بینا غیبتر میں وہی کرو جو پوچیت ہے تو اس کی بیٹیاں ٹہہ روگی اسی پرکار یہ پتیوں تم میں سے پرتیک اپنی پتنی پتنی کے ساتھ سمجھداری سے رہے اسے نردل پاکتر جانے کیونکہ وہاں شتری ہے وہاں چیپن کے ارمکرے میں میں سے سنگی وارش جان کر اس کا آدھر کریں جس سے تمہاری پاکترہ میں بادہ نہ موجھے پترس جل لوگوں سے اس پتر کے مادن سے بات کر رہے ہیں وہ کس پرسطی میں ہے وہ ستاؤ کی پرسطی میں ہے اور اس پتر کو لکھنے کے دوارا پترس انہیں سانت پناہ دینا چاہتا ہے انہیں ہمت دینا چاہتا ہے اس نے اس پتر کو ان کو لکھا چاروں سے انہیں کئی ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا سرکار کی طرف سے انہیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور وہی ان کے جو مالی تھے ان کی جیسے انہیں کافی دکھا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا کیونکہ زیادہ تر یہ مسیح لوگ گلاو تھے ان کے اوپر بھاری ستاؤ ہوتا تھا ان کی تارنا ہوتی تھیں اور جہاں پر چاروں اور یہ ساری باتیں ان کے جیون کے لیے دکھ کا کارن تھی وہی ایک اور چیز تھی جس کے کارن ان کے مدھے دکھ اتپن کر رہی تھی جس کے مدھے ایک ستاؤ کا جیسا ماحول اتپن کر رہی تھی وہ ہے ان کا باہی باہی کریش ان کے ویوائی سنبندوں کا اچھا نہ ہونا ان کے ویوائی سنبندوں پہ کلیس تھا جھگڑا تھا آپسی مقبیل ہوتے تھے کیونکہ یہ جو پتی تھے یہ گلام تھے اور یہ زیادہ تر اپنے جو مالک اپنی پتنیوں کے ساتھ کیسے بیوار ہوتا ہے ان کے مالک اپنی پتنیوں کے ساتھ کیسے بیوار کرتے ہیں یہ سب وہ دیکھتے تھے اور ان کے اوپر لاموں کے اوپر مسیحیوں کے اوپر کافی گہرا پرکھاؤ تھا جس کے کارن یہ بھی اپنی پتنیوں کے ساتھ میں اچھا بیوار نہیں کرتے تھے تو پریواری پرستیتی جو تھی وہ صحیح نہیں تھی اور ان میں سے کافی ساری مائلائیں ایسے بھی تھے جن کے جو پتی تھے وہ بشواسی نہیں تھے کیا نہیں تھے ہاں بشواسی نہیں تھے اور وہیں کچھ پرست بھی جنرور ہوگے جن کی پتنی کی پتنی کیسواسی نہیں تھی اس لئے یہ پتنہ ستری اور پرست دونوں سے یہاں پر بات کرتا ہے اور آپ لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت یہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے ہی بیواری تھے باب میں یہ لوگ رسواس میں آئے ہیں تو ایسا ہی کہ رسواس میں آنے کے بعد انہوں نے آنے جاتیوں سے بیبا کر لیا پرگو کا وچن ایسا کرنے سے میں منع کرتا ہے ایک رسواسی ویکتی کو ایک رسواسی ویکتی سے ہی سادھی کرنے چاہیے اور پولوس اس باقیوں پر بہت جور دیتا ہے اگر آپ دوسرا خورتیوں چھے اور اس کا چودہ وچن سے آگیا پڑھو گے تو آپ کو ملے گا کہ ایک رسواسی کو ویسواسی سے ہی سادھی کرنا چاہیے تو یہاں پر چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں پتی بکوی ویسواس میں آنے سے پہلے ہی یہ لوگ سادھی سدھا جیون میں ہیں اللیلویہ تو جیسے اس سمیے پر پروبلم ستیز ویباہی سنبتوں میں لڑائی جھگڑے آف سیمت بیر پریم کی کمی کلیش جھگڑا یہ باتیں آج بھی کومن ہیں آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ملتے کی نہیں ملتی ملتی کئی بار فون آتے ہیں ہمارے باپس کی ایسے ایسے بات ہو آج بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پتر کے دوارہ پترس ویباہی سنبت کے بہتوں کو ان لوگوں کو سکھا رہا ہے اور آج بھی ہم ویباہی سنبت کیسے ہونے چاہیے ہمارا آپسی رسطہ پتی پتری کا رسطہ کیسا ہونا چاہیے اور رسطے کو صحیح رکھنے کے لیے دونوں طرف سے پتی پتری دونوں کی طرف سے کونسے قدم اٹھائے جانے چاہیے کی سادی سدہ جیون میں شانتی ہو اور اچھا ایک ادھارن والا ایک مسیحی پریوار بننے کے لیے جو قدم اٹھانے چلوئی وہ کونسے قدم ہے اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے علیلویہ اور جب ہمیں اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پتریوں کو نردیز دے رہا ہے وہ سب سے پہلے پتریوں کو یہاں پر کرتا ہے لیکن آئیے ہم پہلا وچن پڑھتے ہیں تیسے ادھائے کا کہہ لکھا ہے اسی پرکار کہ پتریوں اپنے اپنے پتی کے ادھیر رہو جس سے یادی ان میں سے کچھ وچن کا پالن نہ کرتے ہو تو وہ تمہارے پویتر اور سممانکنی چال چلن کو دھیان پروک دے کر وچن بینا ہی اپنی اپنی پتریوں کے بہتحار سے جیتیں جائیں علیلویہ جب ہم وچن کو پڑھیں گے تو آپ دھیان دیں گے کہ پترس یہاں پر پتنیوں کو سمبودت کر رہا ہے اور ان کو تین باتیں اپنے جیون میں اپنانے کیلئے کہتا ہے تین باتیں انہیں اپنے جیون میں لاغو کرنے کیلئے کہتا ہے جس کے دوارہ ان کے ویباہک سمبن صحیح ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اور یہ باتیں آج ہمارے لئے بھی ہیں مہلائیں پتنیاں کتنی ہیں کون کون پتنی ہیں یہاں پہ سادر سدر پومی بھائی بٹھاؤ اوکی ٹھیک ہے پتی کتنے ہیں ٹھیک ہے اللہ لئے تین باتیں مہلاؤں کے لئے پترس یہاں پر نردیش دی رہا ہے اور پہلی بات آپ پہلے پت کے اندر دیکھتے ہیں اسی پرکار یہ پتنیوں اپنے پتی کے آدھیم رہو اللہ لئے تو پہلی بات کیا ہے مہلاؤں کے لئے ادھیم تا تین کا ایک میں انہیں اپنے اپنے پتی کے کیا رہنا ہے ادھیم رہنا یہ پرمیشن کے آگیا ہے کہ پتنیوں کو اپنے پتی کے کیا رہنا ہے ادھیم رہنا ہے اور پترس کے علاوہ پولوس پہ کئی جگہ پر اس بات کو لکھتا ہے اس بات کو کہتا ہے کہ پتنیوں کو اپنے پتیوں کے ادھیم رہنے کی ضرورت ہے حالیلویہ یہ پرمیشن کا بنائے ہوا ایک کرم ہے ایک اوڈر ہے جو پریبار کے لیے تھیرہ آیا گیا ہے جس کے انترگرد اگر ہم چلتے ہیں تو وہ اپنے پریبار کے اندر پرمو کی عباسیتی کو شانتی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں تو پہلی بات پترس محلاؤں کے لیے کیا بول رہا ہے انہیں ادھینتہ میں رہنا ہے اپنے اپنے پتیوں کی ادھینتہ میں کس کے بولی بہنیں کیا کرنا ہے محلاؤں کو پتنیوں کو اپنے پتی کی نہیں اپنے اپنے پتی کی کس کے اپنے اپنے پتی کی ادھینت رہنا ہے ہم کی فیسیو پاس 22 سے 24 میٹر دیکھیں اس پرکار کو اس لکھتا ہے ہے پتنیوں اپنے اپنے پتی کی ایسے ادھینت رہو جیسے پربو کے یہ ادھینتہ کی گہرائی کو ادھینتہ کیسی دیکھتی ہے ادھینتہ کیسی ادھینتہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اپنے اپنے پتیوں کے ایسے ادھینت رہو جیسے پربو کے ادھینت رہتے ہو اللہلویہ کیونکہ پتی پتنی کا سن ہے جیسے کی مسیح کلیشیہ کا سن ہے اور آگ ہی دیر کا ادھار کرتا ہے پر جیسے کلیشیہ مسیح کے ادھینت ہیں ویسے ہی پتنیاں بھی ہر باق میں اپنے اپنے پتی کے ادھینت رہے کیا رہے ادھینت رہے جیسے پربو کے ادھینت رہتے ہو پوروس کہتا ہے ادھینت رہے کیونکہ پتی پتنی کا سر ہے کیا ہے سر ہے سر کس کو دکھاتا ہے ادھیکار کو اللہلویہ وچن یہاں پر پوروس پردھانتا کا سمرتر نہیں کر رہا ہے یہاں پر پوروس پردھانتا کی بات نہیں ہو رہی ہے پرمیشن کی نظر میں پوروس اور مہیلہ دونوں ایک سمان ہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے پرمیشن اسی طرح سے اسے رچہ ہے لیکن پرمیشن نے گھر کی اگوائی کرنے کے لیے ایک لیڑل کے روپ میں پتی کو ٹھیرا ہے کس کو ٹھیرا ہے پتی کو ٹھیرا ہے اللہلویہ تو پتی کو اپنے گھر کو لیڑ کرنا اگوائی کرنی ہے اور پتنی کو اپنے پتی کے ادھینت رہنا ہے لیکن جب بائبل اگوائی کی بات کرتی ہے اللہلویہ سننے ہیں آپ لوگ جب بائبل اگوائی کی بات کرتی ہے لیڈل سٹ کی بات کرتی ہے تو بائبل اگوائی کی بسے میں بات کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ اگوائی کا کاریت ایک داس روپی ردے سے کیا جانا چاہیے نہ کی بوز من کر کیسے کیا جانا چاہیے داس روپی ردے سے کیونکہ بائبل جہاں پر سیوہ سبد ایک لیڈل کے لیے جو سبد استعمال کرتی ہے ادھیکاری سبد استعمال کرتی ہے وہ ایک سیوہ سبد کو وہاں پر انکید کرتی ہے پروس اپنے گھر کے اگوے ہیں لیڈر ہیں اپنے گھر کی اگوائی کرنے والے ہیں تو اس کا مقلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بوس بنیں گے یا اپنے پروس پردامتہ کو وہاں پر دکھائیں گے بائیبل کہتی ہے پروسو تمہیں اگوائی کرنے کا درجہ پروس نے دیا ہے اگوائی کرنے کے لیے پروسو کو پرمیشن ڈھہر آیا گیا ہے لیکن اگوائی کرنے کا کاری ایک داس روپی ردے سے کرنا ہے ایک داس کے جیسے ایک داس کیسے کام کرتا ہے نمرتہ کے ساتھ پریم کے ساتھ دیرش کے ساتھ دھیرے کے ساتھ ویسے ایک پروس کو اپنے گھر کی اگوائی پرنی ہے اور پتنی کو اپنے پتی کے ادھیل رہنا حالیلویہ کلوشی تین اٹھارہ میں اس پرکار دکھا ہوگا ہے پروس لکھتے ہیں پتنی جیسا پرگو میں اچھت ہے کیا ہے اچھت ہے ویسا ہی اپنے اپنے پتی کے ادھیل رہو میں الگ لوگوں کے بچن میں یہاں پر بات رہا ہم پترس کی پتنی سے سیکھ رہے ہیں لیکن پولوس پتنی کو پتی کی ادھیل رہنے کے لئے بولتا ہے اللہ لگ تیتوس دو تین پانچ میرے پرکار لکھا ہوگا ہے اٹھار بودھے پولوس تیتوس کو آگر دی رہا کہ کس پرکار اسے کلیشیا میں لوگوں کو سکھانا ہے لکھا ہے اٹھار بودھے شچے اور گمبیر اور لوگوں کا شاب ان کا بڑی مہیلاؤں کا دوست لگانے والی اور پی اکڑ نہیں پر اچھی باتیں سکھانے والی ہوں دوست لگانے والی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہونی چاہیے تاکہ جوان سریوں کو چیتون دیتی رہے جتنے ہمارے مہیلائے ہیں آپ ربوں کو ایسا بننا ہے کہ جو 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 سری سکھا سکھو اچھی سلاح دینے والی اچھی باتیں سکھانے والی بننا ہے تاکہ وہ جو سری کو چیتون ہی دیتی رہے کہ اپنے پتیوں اور بچوں سے پریم رکھے کیا رکھے اور سیمی پتی مرتا گھر کا کاربار کرنے والی بھلی اور اپنے پتی کی رہنے والی ہو پتی برتا سیمی اور جب گھر کا کاربار کرنے والی یہاں پر سوکری سبدا آیا ہے دوسری ٹرانسلی سوکری گھر کا اچھے سے دیا رکھنے والی ہو کس لیے یہ ہو ہے پانچ بچن میں آگر آپ لاسٹ میں دیکھنے لکھا ہے تاکہ پرمیشن کی بچن کی نیمدہ نہ ہو نیپا جب ہمارے گھر میں پتی پتنی جب آپس میں جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں جب آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں والا سور جب ایک بڑا آکرام روپ لے لیتا ہے جب برتنوں کی آواز باہر جانے لگتی ہے جب چلانے کی مارنے کی رونے کی آواز جب باہر جانے چلتی ہے اسے پرمیشرتی نندہ ہو رہی کیا ہو رہی ہے پرمیشرتی کی کیا ہو رہی ہے نندہ ہو رہے اپنے پتی کی رہے اچھے سے مل کر چلیں تاکہ پرمیشرتی وچن کی نندہ نہ ہو بلکہ اچھے مسیح پریبار بڑھ سماج کے سامنے اور امی جو ایسی شانتی ہو ایسا پریم ہو کہ انہیں دیکھ کر پتی پتنی پوچھے ان سے کہ لوگوں کے بیچ میں ایسا پریم کیسے ہے پرمیشنل نے پریبار کو ایک یوجنہ کی تحت بنایا ہے پریبار کی بلیار پتی پتنے کے سمبند کی جو بلیار ہے پرمیشنل نے یوجنہ اور اس کے لئے اس نے اتن سہائق کو بنایا اس کو آسیز دیا سادی کی بنیاد پرمیشنل نے رکھی ہے یہ کوئی سادھار کوئی سیمبل چیز نہیں ہے یہ کوئی گیم نہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے پرمیشن ہے سادی کی بنیاد رکھنے والا پرمیشن ہے سادی کو ستھاپت کرنے والا اور جو چیز پرمیشن سب سے پہلی سادی کا جکر جو ہم دیکھتے بائیٹل کے پہلی کتاب کے اندر دیکھتے ایک یوز نا کے تہر پرمیشن اس کو وہاں پر رکھا ہے پھولو 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 بھر جاؤ اللہ کن چیزوں میں پھولو پھولو صرف بچے پیدا کرنے کی بات وہاں پر نہیں ہو رہی پرمیشن کے گھن چرطر ویفہ رین جو پرمیشن آدم کے اندر اور ہوا کے اندر ڈالا تھا اس میں انہیں پھل پھولنے کی لئے کہہ رہی بچے پیدا کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے لیکن اس میں ایک نیشے شدیشی کیا تھا نیشے شدیشی یہ تھا اپنے سوروک میں بنائیں پرمیشن آدم کو سوروک میں بنائیں اسے اپنی دی اور ان کو آشیز دی کیا اجنہ تھی اس کے پیچھے جب آدم اور ہوا کے دوارہ ان کی اگلی پیڑی کی سنسا کے اندر آئی گی وہ گونڈ جو میں آدم اور ہوا کے اندر ڈالے ہیں ان کے دوارہ ان کی اگلی پیڑی میں وہ گونڈ آئیں گے آلیلویہ اور وہی گونڈ ان کی اگلی پیڑی میں جائیں گے اور اگلی پیڑی میں ایسے کرتے کرتے سنسا کے اندر پرمیشن کے سوروک میں پرمیشن کے چریتر سے پرمیشن کے پرمیشن کے گوڑوں سے بھرے اور یہ سوشتی یہ سنسار پرمیشن کے گوڑوں سے بھرہ ہونا چلی لیکن پاپ کے قارن وہ یوچن ایسا پلو کیونکہ انسان نے پاپ کیا لیکن پرمیشن نے پرمیشن کے دوارہ پھر سے ہمیں اس یوچن میں سامل کیا ہے اور جو پہچان جو گوڑ ہم نے کھو دیئے تھے وہ گن مسی کے دوارہ وہ پہچان مسی کے دوارہ ہمیں پھر سے مل گئی ہے جو آدم کی واتی کام اکھو گیا تھا اب ہمیں مسی کے دوارہ پھر سے واپس ملا ہے اور ہمیں پھر سے اس کاریو کو لگاتا رواقی کرنا جو پرمیشن نے ادر کی واتی میں کہا لیکن سیطان آج پریداروں کے اندر کام کر گہا ہے بہت تگڑی سطن پر سیطان پریداروں کے اندر کام کر گہا ہے آپ سے سنبھلتوں کے اندر وہ کنو پیلا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جب پریدار جھگڑ اوپر ہو جاتا ہے پریدار میں جب کلیش ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے آپ کلیش کے ساتھ جھگڑے واری پرورتی کے ساتھ میں کیسے ہم سوش محش کی سیوہ اس جھگڑے واری پرورتی کے ساتھ میں ساتھ کے اندر کر پائیں گے کیا ہم کر پائیں گے کیا ہم کر پائیں گے اس لئے پرورتی نے پریبار کے لئے ایک دھانچہ بنائے کرم بنائے اس کرم کے اندر پتنیوں کے لئے یہ بات یہاں پر سکھائی گئی ہے کہ پتنیوں کو اپنے اپنے پتی کی ادیم تامی رہنا ہے یہ گرہ کی آگیا ہے ہمیں پتنیوں کو یہ کرنا ہے تاکہ پرنیش کے وچن کی گلن نہ ہو میں سالی بات پتنیوں پہ نہیں کہہ رہا ہم آسٹ میں پتنیوں پہ پہ آنا ہے تو وہ بھی آپ لوگ سنیں گے ادھینتہ کا مطلب کیا نہیں ہے اب ادھینت رہنا ہے بات ٹھیک ہے لیکن ادھینتہ کا مطلب نہیں ہے ادھینتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہلائی کسی بھی نیتی سے پرسوں سے کم درجہ رہتی ہے کسی بھی نیتی سے مہلائی پرسوں سے کم نہیں ہے سمجھ رہے آپ دل کو عدینت پہ رہنا ہے کیونکہ وہ پرسوں اور پرسوں کو پرمیش سمان درشتی سے دیکھتا ہے پرمیش نے دونوں کو سمان درجہ دیا ادھپتی جیسے ہم پہلے ایک میں بات کر رہا تھا پرمیش نے دونوں کو اپنے سوروک میں بنایا تو کوئی اوچھا یا نیچہ نہیں دونوں سمان ہیں سمجھ رہے آپ لوگ دونوں سمان ہیں تو مہلا کو دینطہ میں رہنا ہے اس لئے نہیں کہ وہ برسوں سے نیچی ہیں کم درجہ رکھتی نہیں پرمیش کی آکیا ہے پرمیش جو کرم بنایا ہے اس کے انسار آپ کو ادھینطہ میں چلنا ہے لیکن یہ نہیں سوچنا کہ آپ کسی بھی ماملے میں جو برسوں سے آپ کم نر اور ناری کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو ایک ہو نر اور ناری دونوں مسیح میں کیا ہو ایک ہو کوئی اوچا اوپر نیچے نہیں ہے دونوں مسیح میں ایک سمان ہو سمان درجہ پرمیش پرمیش دونوں کو دیتا ہے گھنطہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرمیش وں کے معاملے میں کم درجہ رکھتی نہیں آپ برابر ہیں مسیح مسیح اور ہمارا پرمیش جو دونوں کو سمان درجہ دیتے دن تک ہم مطلب یہ نہیں کہ آپ دور مہار کو یا آتیا چان کو سہتے رکھو مہیلاؤں کے لئے پتنیوں کے لئے اس سبے میں پترس کے سبے میں ایک الگ پترس تک وہ غلام جن کی کوئی ادھیکار نہیں تھے کئی معنی میں ان کو حد سے جانت چیٹوں کا سہلا پڑھتا تھا لیکن آج وہ پرستی نہیں ہے عدیتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوتا رہے آپ اس کو سہتے رہے آپ کے ساتھ مار پٹائی ہو چار سہنا عدیتہ کا مطلب نہیں ہے عدیتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارم پارک جو نیم ہے ان کے دباؤں میں آپ کو رہنا ہے بہت سارے پارم پارک نیم ہیں ہمارے ساماز کے اندر بک نیم کے لئے اس امچی آواز میں بات نہیں کرنی اس کپڑے اچھے پہنے کو کام نہیں کرنا ہے بہت سارے یہ باتیں ساماز کے اندر چلتے ہیں کہ ہمارے پریوار میں کسی بہو نے نوکری نہیں کی تو تم بھی نوکری نہیں کر سکتی ساماز جو پارک پر نیم ہے ان کے اندر بند آدھ نہیں ہے آز گروس اور مہیلہ دونوں ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے آپ اپنے حق کے لئے آواز سکتے ہیں صحیح باتوں کے لئے اللہ آدھ 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 دکھاتے ہیں آپ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ پرمیشن کے بچے ہیں پرمیشن کی پرتی آپ لئے آدھ اللہ آدھ 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 دوسروں کے نظر میں پتی کو مت گرائے کبھی بھی کچھ محلائیں کچھ سنو کئی پر آتا ہے جب پتی گھر کبھی بھی ایسا مل کیجئے صحیح معنی میں آپ اپنی اجت کو خراب کرنے خود کو بیرا رہے ہوں دوسروں کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی دونوں ساتھ بیٹھ کر اچھے سے سنجھائیے کونسی بات ایک دلت ہے دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ایک مل کر چلنا چاہتے دا کہ بیواہی سنبھل جو ہے اچھا ہو سکتے بیواہی جیمال اچھا بن سکتے سماج کے اندر اچھا ادھار بن سکتے یہ ہے عدینتہ بات مل کر چلنا اللہ 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 عدینتہ کیسے آئے مسکل میں عدینتہ کے بارے جو سیکھ رہتے ہیں ہم میں کہہ رہا کہ عدینتہ مسکل ہے کیسے آتی ہے کیسے آئے ہے اللہ سب سے پہنے عدینتہ پرمیشن کی پرتی ہے اس کے بینا ہم مدرشے کی نہیں رہی ہم پرمیشن سے پریم کریں گے اگر ہم چلے کے سنپون سمرپن کے ساتھ میں صحیح ردائے کے ساتھ پرمیشن کو اپنے بطی کی عدینت رہنے پہ کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ آپ ایک صحیح طریقے سے صحیح درشتی کو دیکھ رہے ہیں جب آپ پرمیشن کی عدینتہ پر چلتے ہیں پرمیشن کی آگیاں کو بھی پورا کریں گے اور یہ پرمیشن کی آگیا ہے بطی سب سے پہلے سمجھ جو ہے عدینتہ وہ پرمیشن کے پرمیشن کے پرمیشن آدھینتہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کسی کے بھی عدینتہ میں نہیں رہوائیں اگر عدینتہ نہیں ہوگی تو سیدان ہمارے پریواروں کو خراب کر دوسری بات اور کون سی بات ہیں جو محلاؤں کے دوسری بات ہے سممان چال چلن ہونا چاہیے سممان کرنے والا کھل کا چریتر ہونا چاہیے پڑھئے کیا دیکھا پتوں میں تو تمہارے پویتر وہ سممان چال چلن کو دھیان پروک دیکھ کر بینا اپنی پتھنی کے بیویوہ سے جیتے جائیں سممان چل چل سممان چل پتنی وں کا ہونا چاہیے اللہ سب لوگ سہمت ہے میں آدھو کہیے کون کون سہمت ہے کچھ سہمت نہیں یہ پتہ نہیں کیوں بات میں بات کر سکتے ہاتھ سممان چال چلن ہونا چاہیے مہیلہ کے اندر دوسرا جو بات وں اپنے پتے کا آدھر کرنے ہو سممان کرنے ہو اور خود بھی ان کا خود کا بھی جیوان ایسا ہو کی وہ بھی سممان کو راکھت کرنے بات سممان چال چلن کا ہونا چاہیے اللہ 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 لیکن آپ اس بات کو آپ نے پڑھا ہے جتنے بھی پتنیا ہیں ان میں سے بہت ساری جو پتی ہیں وہ وسواسی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں ستھ مہن ساتھ ہو رہا ہے کسی کا پتی ہو ستھ وسواسی نہیں لیکن بدرہ جب باتوں کو سکھا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں چلتر کے دوارہ ویوہار کے دوارہ پتیوں کو جیس سکتی ہو وہ وچن کو ماننے والے نہیں ہیں سائد وہ اگر جات لوگ ہیں یا پھر ایسے مسیحی ہیں لیکن وچن کی آگیا پارنگ کرنے والے نہیں ہیں لیکن آپ کا چلتر آپ کا چار چلن ان کے سمموک اچھا ہوگا پرہو کا ڈھر ماننے والا ہوگا تو اپنے چارتر اپنے بیوہار اپنے پادھیلتا اپنے سمماندی چارچرن کے دوارہ تم اپنے پتنی کو جیت سکتی پرہو میں پرہو کی طرح پرہو لیکن آسکتی ان کا جیون بدل سکتا ہے حالی لویت اوپر بھی ہم نے پڑھا اور دو بچن میں لکھا ہے کہ تمہارے پویتر سمماندی چارچرن کو دھیان پور وقت دیکھ کر وچن بینا اپنی اپنی پتنیوں کے ویوہار سے جیتے جائیں آلیلویہ 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 آپ کے ویوہار سے جو پتی جو وچن کو نہیں ماننے واقعے ان کو جیتا جا سکتا آلیلویہ پلیت دھرم پرکاس سرما کس کس نے سنا این نام پلیت درم پرکاس سرما پوچ مووی ہے ایک بہت اچھی ان کی ان کے ویسواس کے جیون کو اس میں درشایا گیا ہے کیسے پرگو کو جانا اور راجستان کسکر نام کی جگہ ہے وہاں کے مہا پرگو کو رونے جانا اور بہت عقود گواہی ہیں آپ یوٹیوب پر جاتب سے دیکھ سکتے پنڈی درم پرکاس سرما کی پتنی جو تھی وہ ایک ویسواسی سری تھی ویسواسی مہیلہ تھی اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں جو ریلیشنس تھی وہ بلکل بھی اچھے نہیں تھی انہوں نے لغ پریج کی تھی لیکن اس کے بازود مطلب بہت جاندہ دنکتیں پریشانیاں لڑائی تھی لیکن پنڈی درم پرکاس سرما کی جو وائد اس کا نام آشا تھا وہ دوسرا نام بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کی بطنی جو تھی وہ ویسواس میں بہت 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 تھی پربو سے بریم کرنے والے مہیلات اور پربو کے وچن کے انسار اپنے جیون کو جینے والے ایک سری تھی اور ایسا لکھا ہے کہ اس کو بہت مار بھی بڑھتی تھی لیکن اس نے اپنے ویوہار کو اتنا نمر مہا پر بنائے لگا اور پربو کے وچن کا پانی جرت رہی وہ اپنے جیون پہ بڑھتی اور پربو کی سامن کے وارہ اپنے شریطر کے دوارہ اپنی ادھیر تار اپنے سامان چال 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 پڑھتی درن پرکاس کی پر بڑھتی کر لے بڑھتی اللہ اللہ تو ایک اچھا چل پتنی کا ادھینتا اور سامان چال 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 اس کے پتی کا ادھار ہونے میں خان گر سامن ادھینتا میں رہے اور آپ چال چل 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 اپنے آپ سے پور سکتے چل 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 اپ جی ادھینتا ہے ایک جد جد والا جی کبھی نہیں جی اگر آپ جد پہ جی گے تو شانتی نہیں ہوگی کبھی بھی آپ ایک اچھا ادھار بل ہی نہیں پائیں جی جی کی آدھار پر نہیں پر 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 چل 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 ادھینتا کو سکر کر اگر آپ کا سمبان نی آدھر کرنے چل 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 سمبان کبھل دکھاؤ بھی نہ ہوگی سمبان کرنے کا سوک ہماری بہنوں کو بہت ہوتا نا کرتی ہیں اب میں ہاتھ بھانے یہ نہیں بولوں گا کوئی بات نہیں اچھی بات کرنا چاہیے کس کس کو اچھا لگتا ہے میک اپ سمگار کرنا ہاتھ چل اٹھائے لیجیے منہ کڑھا سہر کی جیدنے کو ہاتھ اٹھا لیا باقی بہت پتہ تو ہے ہاتھ بلہی نا ملتا کی رکھا ہوا ہے تمہارا جو سنگار ہے یہ دکھاؤ بھی نہ ہو جیسے بالوں کا خطنا سونے کے آموشن اور بیبھل پرکار کے مستر پہننا کیسے کرتے ہیں پترس کے سمیمبر بھی ایسے ہوتا تھا کہ سمیمبر اللہ اللہ طرح کی وگ بنائی جاتی تھی جو آج گر بہت مہیلائیں کہنتی تھی سونے کی آموشن جو پہنا کرتی جیسے آج کے یو میں بھی آموشن جو ہوتی ہے وہ پہنتی ہے تاکہ سندر لگے اچھے لگے اس کے لئے بجن کیا کیا رہا تمہارا سنگار کبھل دکھاؤ ڈی نہ ہو جیسے بالوں کا خطنا سونے کے آموشن اور بگیر پرکا کے بستر کورن یہ تمہارا آمتریک ویکتیت وہ بھیتری ویکتیت وہ جو نمر اور شانت من والے آموشن سجد سجد ہو جس کا پرمیش کردستی میں بڑھا ہوتے آلیلوی پترس یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ سندھ آک نہ چھوڑ دو کر سکتے ہو لیکن پترس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو سنگار جتنا جور تم بہاری روپ سے سندھ دکھنے میں دیتے ہو مجھے آج یہ پہن نہ نہ لگانا اس کلر کا یہ لگانا ہے کام ساری چیز آئیٹم ہوتے پتہ نہیں سب کا نام بھی مجھے نہیں سندھ لیکن بھیتری جو سندرتا ہے وہ ہمیشہ تک بنی لی اللہ اور پرمیشن کا اوچن یہ کہتا ہے کہ بھیتری جو منوشک ہے بھیتری جو ویکٹی ہے اس کو سندر بنا گا ہے آنتریک سندرتا کو جادہ بہت لگوں کو دینا ہے یہ تیسری بات جو جنہیں بہنوں کو اپنے جیون میں لاغو کرنا ہے آنتریک سندرتا کیا ہوتی ہے کیسے آتی ہے آنتریک سندرتا کا مطلب ہے بھیتری پریورتن کیا ہے بھیتری پریورتن اپنے پتھیوں کو رجانے کے لیے ان کو سندر دکھنے کے لیے باہری چندروں سے بہت کچھ کر لیتے بہنے بہت کچھ کر سندرتا ختم ہو جائے لیکن بھیتری سندرتا ہمیشہ دنی دی بھیتری سندرتا کا مطلب ہے بھیتری پریورتن اپنے من اپنے ردہ کا پریورتن اللہ بھیتری پریورتن آنتریک سندرتا کا مطلب ہے اپنے پربو یشو کے گھروں کو اپنے جیون میں اپنانا پربو یشو مسیح کے گھڑوں کو اس کے چریتر کو اس کے وچن کو اس کے آگیا کو اپنے جیون کے اندر لاغو کرنا یہ وہ باتیں جن کے دورہ آپ کا چریتر آپ کا بھیتری منشیت جو ہے وہ سجدہ جائے گا وہ سجدہ سنو ہو جائے پرمیشن کے وچن کے پرتی آگیا کاری ترہ جیون جی پرمو کے وچن کو اپنے جی میں مہت دی جی پرمو کے ساتھ میں سمی بھی اس کے وچن کو بڑھئے اس کے وچن سے پرین کیجئے اس کے وچن کو مانیے یہ وہ چیزے ہے جس کے دوارہ بھیتری منشیت وہ آپ کا سندر گھتا جائے آلیلویہ جرورت ویسے ہم بھائیوں کو بھی ہے ابھی وہ بہنوں کے بات در رہے ہی تری منشیت وہ آنت سندر تر کو بہن کو پرے جی ہم لے کیا آنا آلیلویہ ہم نے بڑھا دا پہلا پتر دو کا ایک وچن میں 22 میں لکھا ہے تم اسی برکار ابھی پرائے سے بھلائے گئے ہو کیونکہ مسیح نے تمہارے لئے دکھ سہا اور تمہارے لئے ایک آدھر سکھا کہ تم اس کے پت جیوانوں پر چلو جیسا جیون پر نے جیا ویسا جیون بہنوں کو جینا ہے جیسے اس انسار کے اندر پر پویترتا کے ساتھ پریم کے ساتھ نمرتا کے ساتھ اس انسار کے اندر جیئے اسی برکار بہنوں کو اپنے جیون پر پریم شاندی بھی رج نمرتا سیم اپنے جیون پر جیون پر پویتر آتما کے فل بھی ہیں یہ جب آپ بہنوں کے جیون میں باتنیوں کے جیون میں ہوں گے تو آپ پریم بہت سندر پڑی باتنی اللہ یہ مطلب ہے بیتری سندرتا آنترک سندرتا اللہ اللہ بہاری سندرتا جاتی رہے گی لیکن آنترک سندرتا ہمیر سام کے لیے بنی رہے گی اور آپ بتائیں بچان کے اندر لکھا ہے آنترک سندرتا کا پرمیشر کی درشتی میں بڑا ملے ہے پرمیشر کی نظر میں آنترک سندرتا بڑا ملے رکھتی ہے نہ کہ بہاری ہم بہاری سندرتا کے ساتھ پرمیشر کو خوش نہیں کر سکتے لیکن پرمیشر کی نظر میں بہتری سندرتا ہے آنترک پریورتن ہے وہ بڑا بڑھنے رکھتا ہے وہ بہت مہت بڑھنے اسے برمیشر کرنے کے لئے ہمیں کہتا ہے پہلا سنگول سولہ ساتھ میں ہم پڑھتے ہیں برمیشر نے سنگول کو کہا کہ سنگول جاؤ اور تمہیں نئی راجہ کا مشیق کرنا ہے اور سنگول وہاں پر مشیق کا تین لے کر کرنا ہے تو سنگول اس کے گھر پہ جاتا ہے اور سنگول کے سامنے اس کے جو بڑے پتر تھے جو کی سینہ میں بھی تھے وہ آتے ہٹے کٹے بہت لمبے چوڑے بہت سندر وہ سنگول کے سامنے آتا ہے اسے کے کہنے پر سنگول نے پتروں کو بلاؤ بلاؤ شیق ہونا ہے تو وہ آیا سنگول نے سوچا کہ یہ ہوسکتا ہے راجہ اسرائیل کا آنے والا یہ ہوسکتا ہے دیکھو کیا رنگ روح ہے کیا کلد کٹل ہے کیا اس کا سنیر ہے کیا دکھنے میں سندر ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اس نے کو بلا پھر دوسرا آیا پھر بھی سنگول نے یہ سوچا پرمیش نے کہ یہ نہیں ہے اس کے سارے بیٹے سنگول کے سامنے سوکر گزر گئے لیکن پرمیش نے کہا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے اس نے کہا سنگول نے یہ سے تمہارا کوئی اور بیٹا ہے جنگل میں ہے پھر چلا رہا ہے چھوٹا یہ پھلا جنگل کو بیٹا بیٹا یہ ہے جنگل راج کو اللہ لکھا کیا لکھا ہے پھر یہ نے سنگول کو کہا اس کے روپ کو مر دیکھ کیونکہ سنگول نے سوچے یہ راج برائے گا یہ چھوٹا سا ہے کیا کہا اس کے روپ کو مر دیکھ میں اس کی قد کی اچائی پر دیں کیونکہ میں نے اس کو ایس وکار کیا ہے اس کو مکھ کے روپ کو کیسا دیکھتا ہے اس کی سندرتہ کو اس سب چیزوں کو میں ایس وکار کرتا ہوں اس کو مت دیکھ وہ میری نظر میں کچھ بھی مائنگ نہیں رہت گرد کاتھی سندرتہ میری نظر میں کوئی مائنگ نہیں رہت کیونکہ میں نے اس کو آیس کار کیا اس کو مت دیکھ کیونکہ برمیشن کا دیکھنا ملشے کے سمال نہیں برمیشن ویسے نہیں دیکھتا جیسے منشے دیکھتا ہے منشے تو باہری روپ کو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے باہری روپ کو دیکھتا ہے پرمت پرمیشن کے سامنے ایسی کار ہی روپ ہے پرمیشن دیکھتا ردائے کو دیکھتا ہے اللہ بہنوں پتنیوں جتنے بھی ہیں اپنے آپ کو جتنا باہر سے سجاتی ہو پرمیشن کے نظر میں کچھ مائن نہیں رکھتا پرمیشن کی نظر میں مائن رکھتا ہے تو آپ کا بھردائے کا پرمیشن آپ کا بھیتری ملوشیت پر آپ کی آنطر سندر دار وہ بھرمیشن کی نظر میں بھائن رکھتی وہ آپ کو زیون میں لے تین چیز بہنوں کے لیے عدینت پتی کی عدینت سممان چال چلن چاہیے چھ چلیتر پویتر چلیتر بھرمیشن کی وچن کے اپنے پتی کا آدھر کرنے مہیلہ ہونا چاہیے اور بھیتری سندرت ہوگی چاہیے من پریورت من ہونا چاہیے یہ تین چیزیں ہیں جو رب کا وچن جانتا ہے مہیلاؤں کے اندر پتنیوں کے اندر ہونا چاہیے پور وکال میں سریعہ بھی پویتر سریعہ پویتر سریعہ قرآن میں سریعہ کے بارے میں ہاں پر بات ہو رہی ہے جو پرمیشن میں آسا رکھتی تھی اپنے ودی کے ادھین دیکھ کسی نیتی سجدی سوارتی تھی قرآن میں جو مہیلائی تھی پویتر مہیلائی تھی جو پرمیشن پر آسا رکھتی تھی اپنے آگ کو اسی طرح سجدی سوارتی تھی کس طرح بہاری نور سے نہیں بیتری نور سے اللہ پرمیشن کے بھے کے نوسار اپنے جیمن جی دوارہ پرمیشن کے نوسار اپنے جی پر آگے بڑھ دوارہ وہ اپنے بیتری منشو آنطر سندر تا پر کے نوسار اپنے جیمن پر جی تھی اسی طرح س اپنے آگ کو سجدی سبھال دیتی مدارن دیا ہوا آئے سارا سارا کے بارن کون کو جانتے بیبل پڑھا کیجئے سارا کون پتا چلے گا بیبل پڑھا ضرور ہی ہے نہیں تو نہیں پتا چلے سارا کون وہ بلکل نہیں جو آپ کے بڑوس میں رہتے سارا یہاں پر خوران نیم کے بیسے میں بات ہو رہی ابراہیم کی جو بطنی چھے میں لکھا ہے سارا ابراہیم کو سوامی کہہ کر اس کے عدین رہتی تھی کیا رہتی تھی اس کے عدین رہتی تھی 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 بھی بنا دھر 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 وہی کرو جو پوچھت ہے اس کے بیٹیاں دھر ہوگی کہتے رہوگی سارا کی بیٹیاں دھر اللہ 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 بہن بہن جاتی جاتی کے لوگ آشیش بائیں وہی آشیش ہم ہم تک پہنچیں اللہ اللہ ہم اس کے بیٹی بلے بہن اس مکار اپنے جیون کو جیتی ہے آتر عدیمتہ کے ساتھ سامانے چلے کے ساتھ اور آتر مرت کے ساتھ تو تم سارا کی بیٹی رکھائے ہوگی آشیش کی جو آشیش 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 کو جاتی آشیش 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 ساتھ بہت سارے چنوٹیوں کا سامنا اسے وہاں پر کرنا پڑا چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پترس بھی اپنی پتلی کو لکھنے والا سمم پترس بھی اپنی پتلی کو اپنی سیوہ کے سامنے ساتھ ساتھ لے کر جلتا تھا اور ان کا جیوان ساتھ نہیں تھا لیکن وہ عدیتہ میں جیدے والی مہیل آئے تھے وہ سامان کے چانچران کو اپنانے والی مہیل آئے تھے وہ آنترک سندرتا پرابت کرنے والی مہیل آئے آلیلویہ آلیلویہ سامنے ہو گیا اور میں سوچا بھائیوں کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے وہ چلو جلدی جلدی کرتا ہوں بھائیوں کو کے لیے نردیش ہے وہ ہم دیکھ لیں بہنوں کے لیے اتنا ہی تھا بھائیوں کے لیے سنے گی ساتھ میں وہ بھائیوں کے لیے جو پتی ہیں ان کے لیے وہاں پر نردیش دی رہا ہے اسی پرکار جیسے پتنیوں کو عدیبتہ کے بارے میں کہا گیا ہے اسی پرکار یہ پتی امی سے پرتیک اپنی پتنی کے ساتھ سمجداری سے رہے اسے نربل پاکتر جانے کیونکہ وستری ہے وہ جیون کی انگرے میں سنگی جان کر اس کا آدھر کر جس سے تمہاری پراثنہ میں بادھ نہ پہنچ اپنی پتنی کے ساتھ سمجداری کے ساتھ رہنے کے لیے پترس یہاں پر پتیوں کو اندردیش دے رہا ہے سمجداری کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ میں رہے کیا مطلب ہے اس پتنی اپنی پتنی کو جان دیئے سمجداری اسے اس کو سمجھ دیئے اپنی پتنی کو سمجھ اسے جان دیئے آپ کو اپنی پتنی کو جان میکی ضرورت ہے آپ سے جگڑے بہت سار اس لیے ہوتے کیونکہ سمجھ جان آئے لیے جان لیے اس کے لیے آپ وقت سمائن دینے اپنی پتنی کو جان اسے نرپل پاتر جان نرپل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹے درزے کی ہے نرپل یہاں پر سار سامرد کے انسار یہاں پر بتایا گیا ہے بھائیوں کی کندر تھوڑی سار نیتی سے طاقت زیادہ ہوتی ہے بہنوں کے لیتر تھوڑی سی کم ہوتی بہن جیوان کی اینکر میں سے زنگی بارش جان کر آدھر کریں جس سے تمہارے پاتھ نام بات نہ پہنچیں تو پتنی 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 ساتھ سمجھداری سریکس کا مطلب ہے کہ اپنی پتنی کو جان اپنی پتنی کو جان نیکے ضرور کتنے پتنی ہیں یہاں ہے اپنی کمجوریاں صرف بہلاؤں کے اندر نہیں ہوتی پھرشوں کے اندر بھی ہوتی کچھ پھرشوں کی کمجوریاں ہوتی ہوتی دونوں کے اندر کمجوریاں کوئی پرفیکٹ نہیں سندھ کوئی نہیں کمجوریاں دونوں کے اندر کمیا دونوں کے اندر پتی کو کیا بولا گیا ہے کہ وہ اپنی پتنی کو جان اس کی کیا کمجوریاں ہیں اسے کیا اچھا لگتا ہے یہ بھی ہمیں جاننے کے ضرورت ہیں پوچھ ہی اپنی پتنی سے اسے کیا اچھا لگتا ہے کبھی پوچھا ہے آج پوچھنا جا کے کیا اسے اچھا لگتا ہے کمجوریاں کو جانے اسے کیا اچھا نہیں لگتا ہے کون ہمارا کون سا پتیوں کا کون سا بیوہار اچھا نہیں لگتا جاننے کی ضرورت ہے اور کیا جانے کی ضرورت ہے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے پوچھ جو اچھا لگتا ہے وہ کیجئے انہیں کیا پہنا بھولنا فرنا جو بھی ہے پوچھ ہی ان سے اور جو اچھا بھولنا جیتے ہیں آپ کے پریبار کے اندر ایک بھول سندر بھولت آئے گی کئی بار کھوڑے سی آلد ٹائپ کا جی بھولت جیتے ہیں پردھانتا کی درشتی خون سے جلت ہے بس میں ہوں سب چھے ٹھیک ہے باپ ہی اپنی دیکھ لگی چلا لگی جو کہ جلتے ختم کریں گے بس پھٹا پھٹ بھول آئی اور اس کی خوبیوں کو جانے اس کی اندر اپنی پتنی کے اندر خوبی کیا ہے اس کے اندر کیا خاصیت ہے جانے اور اس کی سراغنہ کرنے چاہیے اس کی تعریف کرنے چاہیے جو اس کے اندر کی خوبیاں ہیں ان کی نوٹ کیجئے کیا اچھا کرتی کیا اچھا کرنا چاہتی ہیں اور ان کی سراغنہ کیجئے تاریخ بھی کرنے چاہیے تو تاریخ پانے کی اچھا یہ نہ رکھیں بلکہ تاریخ کرنے بھی چاہیے اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دونوں ہی پرمیشن کی نظر میں سمان ہے اچھ نیچ نہیں ہے پرمیشن بھی بھائی نہیں کیا ہے پرمیشن نے دونوں کو سمان درجے کے ساتھ میں اس انسار کے در بنایا ہے پرمیشن کی نظر میں دونوں برابر ہیں کوئی اچھا نچھا بڑا نہیں ہے یہ بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اللہ اور دونوں برابر ہم دیکھتے نا کہ جیون کی انہوگرے میں سمکھی باری سے جو آشی سے برمیشن نے پرش کو دی وہ ہی ستری کو بھی دی ہے جس انہوگرے سے پرش بچایا گیا ہے اسی انہوگرے سے وہ بھی بچائے گئی ہے بھی بہت پرمیشن نے نہیں کیا اس لئے آدھر کریں اپنی پتری بہت مجھے امید ہے کہ سب پتی کرتے ہوگی اچھی بات آدھر کرنا چاہیے پیسہ ہاتھ میں دے دی دی گھر کی ضرورتیں پورا کر دی کافی نہیں ہے کی بس میں کما کے لائے ہوں تو بچے پتی بولتے ہیں اکثر پر لوگ پیسہ سننے میں بھی چاہیے سب تو مل رہے تجھے بچوں کے جب پوری سب تو رہے اور کیا تو رہے ایسا بولتے ہیں کئی باری ایسا نہیں بولنا چاہیے اپنی وائف کو برین کیجئے اس کو اجت دیجئے پیار دیجئے برین دیجئے اور سوک دکھ باٹنے وائل ایک ساتھی اس کو چاہیے وہ بنی اس کے سوک دکھ کو بار موالا یہ بطنیوں بطنیوں کا کرتو ہے اپنی بطنیوں کے بطنیوں کبھی بھی ایسا روی مل بنائیں کہ سب کس تمہیں کر رہا ہو چاہیے بھی بھائیے بھائیے سب کبھی رشتے آپ سے رشتے ایسے ہونے بھائیے بھائیے